میں تو اڑنا رہے گل کر لگا بڑی ڈاڑی غزوہ خندق دے موقع دے پتہ ہے نبی علیہ السلام ایک ٹیم ایک صحابی نوات دی خجور دے دے سن ایک ٹیم ایک ٹیم ات دی خجور تاہیہ صحابہ پیٹ دے پتھر بن لے کمر تصیدی رکھڑی لیکن میں خدا دی قسمیں نہیں پڑھے آئے کسی ضعیف تو صحیف عزیزی جی نہیں پڑھے آئے ادھر جناب پنجی ہزار دا لشکرسی اٹھ زبا ہو رہا ہے سن چوی گھنٹے روٹیاں چل رہی ہیں سن میں نہیں پڑھے آکے کسی صحابی نے خفیہ طریقے نہ جا کہ انہوں نے ایک برکی بھی کھا دی ہو آپ نے اندر غیرت پیدا کرو دمخم پیدا کرو کیوں کرزے لہن دے ہو سانوی نا کرزے لہن دی لوڈ نہیں ہے اے کیڑی تسی جناب امت مسلمانوں کنگال کر کے راہ دیتا بیکاری بنا کے راہ دیتا میں قسم بخدائی بھی نہیں پڑھے آ کسی ایک صحابی نے کیا ہوئے حضور مر گئے ہیں پہلے خندق کھو دی پھر مٹی چاہی انہوں نے پنجی ہزار دا لشکر آکھ کھڑا ہویا پتہ ہے جدو عمر بن اب دے وہ تو گوڑے دی چھاڑ مراک ادھر لیا آیا نا خندق عبور کر لیا آیا مولا علی انہوں قتل کی تا اس تو بعد پنجی ہزار پورا لشکر خندر دا کنارے آکھ کھڑا ہویا انہوں نے کہا اللہ جی سارا لشکر عبور کرو تو مدینہ پاک تے حملہ کرو اس ویڑے پھر پتہ کی ہویا رسول اللہ خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے حضور خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے پنجی ہزار دا لشکر ادھر کھڑا سی اور پورا عرب اومنٹ آیا سی آج لوگ کہتے ہیں منفی بات نہ کرو میں کہا لا الائی تے جگڑا ہویا لوگا کیا جناب ترہی سو سٹھ بودھ اسی کعبے ویچ رکھے ہوئے اتے حبل بدھ ہویا لاتو منات بار سارے بودھ سجائے گھروں میں جی بودھ سجائے حضور تسی کے پہ کہنے ہو لا الائی کہنے جی منفی بات نہ کریں میں کہا اسلام شروعی منفی تو ہندہ بچے پڑ پہلے اسلام دی تعلیم جگڑا ہی اس تو ہے پتھر بھی پہلے حضور نو سادھے کمی نہیں سن کہنے ہو آج شاڑے مول بھی کہنے فلانے انگریز نے حضور کی بڑی تعریف کی میں آکھا تھا اسے اکل ہی کوئی نہیں تا ایڈا جی حضور نو مندہ سی تا پھر حضور تا کلمہ کیوں نے اس پڑیا حضور نو نبی کیوں نے اس منیا حضور بڑے سپہ سالار تھے بڑے منتظم تھے جب تُو نے منتظم بھی مان لیا سپہ سالار بھی مان لیا تو پھر تُو نے نبی کیوں نہیں مانا جگڑا تو ہوئے یہ تھے سادھے کلمین نہیں مندتے سنو لیکن جب حضور نے فرمایا میں نبی ہوں تا پھر اوہی ابو جال تھی جنہیں رسول اللہ نے بارے کیڑ کیڑے ظلم حضور ناڑ کیتے ہیں پھر حضور آخر مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لیا گیا بدرج پھر آگئے اوہی جی پھر ایسی تا جگڑا ہویا تُس ہی کے وے کہندے ہو جی اور خدا کوئی نہیں ایسی گھرہ میں آزارہ بوت رکھے ہیں کابج بوت رکھے ہیں تُس ہی کے وے کہندے ہو لا ایلا جگڑا تو ہویا ہی لا ایلا پھر پنجی آزار پورا عرب آ گیا انہاں کہتی تُس ہی کے وے کہندے ہو لا ایلا ساڑھے لوگ تھا نو کوئی سمجھ یہ نو کوئی نہیں دین دی ایتھ ہی تا گل ہوئی اللہ اللہ تا نور تے بادے چاہنا ہے نا پہلے جگڑا کرنا ہے پوری دنیا ناڑ کہیں نہیں نہیں امن کی بات کرو میں ایک امن کی بات پھر لا ایلا حضور نے فرمایا پورا دنیا حضور دے خلاف ہو گئی ہوئی کے نہیں ہوئی پھر لوگ ایتھے پتھر مار دیتے امیر حمزہ تے جگر تے کلیجے لوگا کٹ دیتے عبداللہ بن جاشتے نک کن کٹ کے مونج دی رسیج پرو کے لوگا ہار بڑا چٹے کیڑیاں گلنا تُس ہی کر دے ہو ساڑھے ہار بند ہے امن کی بات امن تی گل ادھوں دی جتو بلال کابی دی چھت تو تے چھاڑ جانے تیری میری نماز ستیاں کزا ہون دی تیری میری نماز گپا مار دیاں کزا ہون دی تیری میری نماز شادیاں ویامامیج کزا ہون دی تیری میری نماز کھیل تماشنج کزا ہون دی سن ذرا جنادہ سی کلمہ پڑیا جدو کافر سارے آ کے کنارے کھڑے ہو گئے پھر حضور تلوار پکڑ کے خود کھڑے ہو گئے لَهُ هِمَمٌ لَا مُنْتَحَا لِكَبَائِرِهَا وَهِمَّتُ هُسْغْرَىٰ عَجَلُّ مِنَ الدَّحْرِ حضرتِ عَسْان فرمانے نے حضور دیاں وڑیاں بادریاں دیتا انتہائی کوئی نہیں نا جی تو سب تو اے میں ویسے سغرہ دا مانا ہی چھوٹا ہے میں ویسے حضور دے بارے لفظ استعمال نہیں لیکن ہے یہ تے سغرہ دا ہی لفظ ان پھر میں ترجمہ اور کی کر سکنا ورنہ میری زبانیں میں یہ ترجمہ قد نہیں کیتے ہاں جی حضرت عسان فرمانے لَهُ هِمَمٌ لَا مُنْتَحَا لِكَبَائِرِهَا حضور دی جنہیں بہادری تے شجاعت تے دب دباتے روب جیڑا اللہ نے اپنے عویبنو عطا فرمایا نا وڈہ تا انتہائی کوئی نہیں جیڑی تو سمجھے نا چھوٹی آپ دی حمت ہے وہ اس طرح ہے کہ ساری دنیا حضور دی مقابلے کھڑی ہو جائے حضور تنعاوی کھڑے ہونتا پوری دنیا حضور دی مقابلہ نہیں کہ سیدھا بردہ شریف امام بوسیری لکھا فرمایا رسول اللہ جد تنعاوی کھڑے ہونتے سن کہ پتہ لگ دا سی حضور دی نا لکھاں دا لشکر کھڑے ہوئے حضور دی نمازان کے میں تیری میری نمازان کے میں کھڑا ہونتے ہیں صحابہ کہنے جد لشکر سارا آگیا حضور تروار پکڑ کے کھڑے ہوگئے فرمایا جب کوئی جنات آگیا ہو آگے پھر زور دی نماز بھی حضور دی کھڑا ہوگئی پیرہ دین دیا پھر اثر دی بھی کھڑا ہوگئی پھر مغرب دی بھی کھڑا ہوگئی پھر اشادی نماز حضور آخری ٹائم جا کے پڑی یہ کیوں نہیں اس وائے حسن مولوی یہاں تے پیرہ بیان گیتا رسول اللہ جی اتنی جی اسلام اخلاق سے پھیلا میں کہا رسول اللہ حضرت عدی بن حاتم حاتم تائی دے پتر واسطے حضور اپنی گدہ بچھا دے انجی دے حضور خود سوندے سن اے وی اخلاقے تے حضور ابو جال دی گردن کٹوان واسطے تلوار دے ون اے وی اخلاق ہے آنے تو کیا نہیں ہے گلنا دین دیاں کرنا جناب شاہ جی لوگ کی گلنا کرنا ہے رسول اللہ اینج تلوار چاہی میدان عوض حضور نے اینج تلوار چاہی فرمایا مَنْ يَا خُزُ عَضَ السَّحِفَ بِحَقِّهِ فرمایا یہ میری تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے پتہ تلوار تے کی لکھے ویسی وَفِلْ اِقْبَالِ مَقْرُمَتُن وَفِلْ جُبُنِ عَارُن وَالْمَرُوْ بِلْ جُبُنِ لَا يَنْجُوْ مِنَ الْقَدْرِ حضور دی اپنی مبارک تلوار تو یہ شیر لکھے ہو ایسی آگے بڑھنا عزت ہے اور بوزدلی انسان کے لیے بیسے ننگ و شرم ہے اور کوئی بندہ اپنی بوزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا اوہ تلوار دی گل کیوں نہ کر دے میدانے ہو دے حضور نے تصویح تک کسی نو نہیں دیتی حضور نے اینج تلوار چاہی فرمایا یہ کون لے گا تلوار اس تلوار دی گل کیوں نہ کر دے ایٹ ٹرامپ جڑا ایٹ ٹرامپ بم بنا کے بھی امن آڑا تی تسی آپ نے محبوب علیہ السلام دی تلوار دی یہاں یہاں یوں یوں کر دے ہو بہت دل بندے تھا کم ہی کوئی نہیں وہ دین تکی ترجمانی کرے ترجمانی اینج کرے جو میں حضرت ابو دجانہ کی تھی اینج حضور تلوار چاہی فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا ابو دجانہ آگے چلے گئے حضور اس کا حق کیا ہے فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑی ہو جائے عرض کی اس کا اور کیا حق ہے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے عرض کی اس کا اور کیا حق ہے فرمایا یہ کسی مسلمان پر نہ چلے ابو دجانہ آرز کی تھی حضور میں نہیں دیو میں ہے تو حق ادا کرانا تو اسی ذرا انداز بیکو ابو دجانہ جاتو حضور کو تلوار لے ہی نا تا پھر اینج چلے اناللزی آہدنی خلیلی ونحن بسفق لدن نخیلی اللہ کو مددہ رفل قیولی اذربو بسیف اللہ والرسولی اینج چلے اینج کر کے چلے فلمہ راہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین یتبختر فقال حاضی انہا لمشیتن یبغضو اللہ تعالی اللہ فی آز الموتن حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے یہ چال یہ بڑی ناپسند ہے یبغضو یہ مبغوض چال ہے اللہ اس پر غضب کرتا ہے جو آدمی ایسے چلتا ہے یہ بڑی مبغوض ترین ہے کیوں جی لیکن اللہ فی حاض الموتن فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال پسند ہے اللہ کو بڑی ناپسند ہے جب یہ چال پسند ہے تو میں مولی خادم بڑی سخت بات کرتا ہے میں آکھا چلے آؤ گل ہے انجے جاتاں حضور حدیبیت مقام تو روک دیتا نا مشرقین نے تُسی عمرہ نہیں کر سکتے دوسرے سال پونا کیا تُسی آ جانا جاتو دوسرے سال رسول اللہ تشریف لے گئے تے حضور اونٹھنی ہوتے سوار حضرت عبداللہ بن رواہ درباری شاعر اونٹھنی دی نکیل پکڑی تے صحابہ ویکھیا اے پچھلے سال جڑے جنہم عمرہ نہیں کرن دیتا اوہ کہ کھڑے ہوئے سن حضرت عبداللہ بن رواہ اپنے آپ تو بار ہو گئے فرما خلوباً الکفار انصدیلی الیوم اندربکم لا تنزیلی ضرباً یزیل الحامام مکیلی ویزیل الخلیل انخلیلی حضور دے دشمنان ویکھ کے ان کو امن یاد آتا ہے عبداللہ بن رواہ درباری شاعر فرما ہٹ جاؤ اے کافر دے پتر حضور آ رہے ہٹ جاؤ مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں